وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْحَلَالُ بَيِّنُ وَالْحَرَامُ بَيِّنُ اَوْ كَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دعریفات توصیفات تصبیحات تحمیدات قیبات صلوات تنبیرات تنجیدات اچھے قریمات اللہ حتبات تعالیٰ دلیئے ہیں دلود و سلام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قرآننی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں رہبر ہیں رحم ماں ہیں عصوا ہیں خروع ہیں مثال ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر سکے ہم میں سے بہت خوبصورت عمل کرنے والا اور یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا نظام بنایا ہے یہ بڑی سادہ سی بات ہے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بجشہ آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں تو دو ہی طریقے ہیں یا آپ اس کو کوئی کام کرنے کا کہیں گے اگر وہ آپ کا حکم بجالاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی بات مانتا ہے یا پھر کچھ چیزوں سے آپ منع کریں گے اگر اس سے وہ رک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی بات مانتا ہے اور اصل میں یہی حلال و حرام کا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے روکا ہے جو کرنے کا حکم دیا ہے اس میں تو کچھ نہ کچھ گنجائش نکل سکتی ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُمَسْتَتَعْتُمْ او کمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں کسی چیز کا حکم دیا کروں تو اس پر اس قدر عمل کر لیا کرو جس قدر استطاعت ہے کرنے کی وَإِذَا نَحَيْتُكُمْ لیکن جب میں منع کروں فَجْتَنِبُوهُ تو اس سے فوراں رک جانا ضروری ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے اس سے بڑا متقی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام اس لئے بنایا ہے تاکہ وہ ہماری آزمائش کرسکے کون ہم میں سے اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا حلال و حرام کا جو معاملہ ہے وہ بڑا واضح ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی واضح کیا ہے حرام کو بھی واضح کیا ہے اور اس میں خالصتا ہماری مسلحت ہے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسلحت کو کس قدر مد نظر رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسنی اسلام المرعی ترکہو مالا یعنی اچھا مسلمان وہ ہے جو غیر متعلقہ امور ایسے معاملات کو بھی چھوڑ دیتا ہے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو فضولیات میں الجاتا نہیں ہے اچھا مسلمان وہ ہے جو کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں اس کے دنیا کی کوئی بھلائی نہ ہو رہی ہو اور اخراوی کوئی بھلائی نہ ہو رہی ہو اس حد تک اسلام آپ کا بھلا چاہتا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتق شبہات ومن اتق شبہات فقد استبرع لدین ہی و اردی کہ شبہات والی چیزوں سے بچو بے شک جو شبہات والی چیزوں سے بچتا ہے اللہ تبارکو تعالیٰ اس کی عزت بھی محفوظ کر دیتے ہیں اللہ تبارکو تعالیٰ اس کا دین بھی محفوظ کر دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو دیکھا وہ راہ پڑی خجور اپنے موں میں ڈال رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دھوک دو ہو سکتا ہے یہ صدقے کی خجور ہو شبہات پیدا ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے یہ صدقے کی خجور ہو اور صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حرام ہے بے شک حرام جو ہے وہ وعدے ہے پھر واضح اللہ تبارکو تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچا جائے اس سے ناماکول حرکت کوئی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَتَعَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْدَدُوهَا اللہ تبارکو تعالیٰ نے کچھ حدے مقرر کر رکھی ہیں اس حدوں کو تجاوز نہ کیا جائے وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَحِكُوهَا اور اللہ تبارکو تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے اس کی حرمت کو پامان نہ کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے آپ دیکھئے کہ حلال و حرام کس قدر اہم ہے حلال و حرام پر عمل کیے بغیر اور جنت میں داخلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جو اللہ تبارکو تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا سلیبس بنایا ہے اس میں دو چیزیں ضروری رکھی ہیں حلال کے اوپر عمل کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں وہ فرماتے ہیں ارائیتا اذا سلیت المکتوبات وسمت رمضانا وا احللت الحلالا وحرمت الحراما ادخل الجنہ قال نعم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں پانچ وقت کی نمازیں بڑھوں اور ایک مہینے کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں ادخل الجنہ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یک لفظی جواب دیا کہا نعم ہاں میرے پیارے صحابی اگر آپ اس چار نکاتی جنڈے پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے میری رضا کے حصول کے لیے جو سب سے زیادہ محبوب کام ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے اوپر فرض قرار دے دیئے ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کام آپ کے لیے حرام قرار دے دیئے ہیں خبردار ہر بادشاہ کی کچھ حدود ہوتی ہیں یہ پاکستان کی بھی سرحدیں ہیں تو ہر بادشاہ کی کچھ حدود ہوتی ہیں اور اگر ان حدود کو پامال کیا جائے تو دراصل اس ملک کی سوورنٹی کو جو ہے وہ چیلنج کرنا ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے تو ہر حرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فساد رکھا ہے لیکن سب سے بڑی جو مسلحت ہے حرام و حلال کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اس کی بات مانتا ہے کون اس کی بات نہیں مانتا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةِ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حلال و حرام کے اندر تصرف اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ ہی حلال کو ایک آن میں حرام کر سکتے ہیں اور حرام کو ایک آن میں جو ہے وہ حلال کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس تبدیلی قبلہ کے اندر مسلحت کیا ہے مسلحت یہ ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَيْتَ بِعُ الرَّسُولِ کہ اللہ تعالیٰ چاننا چاہتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی بلا کسی چونچا رانکے کرتا ہے بغیر کسی پسو پیش کے کرتا ہے بغیر کسی تردد کے کرتا ہے بغیر کسی انقباز کے کرتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْرَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَزَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ کی قسم یہ صاحبِ ایمان وہ ہی نہیں سکتے جب تک ہر جھگڑے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ مال لیں سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَزَيْتْ پھر ان کے دل میں اغنا برابر بھی آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اور جو ہے سرخم تسلیم ہونا چاہیے سرابہ اطاعت ہونے چاہیے یہ سب سے بڑے مسلحت ہیں حلال و حرام کے اندر کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی بغیر کسی چونچ رانکے کرتے ہیں کہ نہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے وقوف قرار دیا ہے سَيَقُولُ السُفَحَا مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ اللَّتِ قَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ بے وقوف لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کل ان کا رخ جو ہے وہ بیت المقبس کی طرف تھا آج بیت اللہ کی طرف ہے جو علتیں ڈھونتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف قرار دیا ہے اقل مندی کی میراج پر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات من وعن بغیر کسی پسو پیش کے تسلیم کر لیتا ہے یہی اقل مندی ہے یہی فراست ہے اقل مندی یہ نہیں ہے کہ اقل کو شرع کے جو ہے مقابل لائے جائے اسی لیے تو ہم قیاس کو ہر جز مقدم نہیں سمجھتے نصوص کے اوپر یہ بڑا بے وقوفانہ جو ہے وہ قائدہ ہے اقیاس کو اور اقل کو مقدم کیا جائے نصوص کے اوپر نصوص اور جو ہے وہ اقل کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اور اقل بھی انسانی اقل انسانی اقل جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو یہ حلال و حرام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کس طرح حرام قرار دے سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے پاس بھی نہیں رکھا فرشتوں کے پاس بھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ ہی حلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور جو شخص حلال و حرام کے اندر تصرف کرتا ہے ودرس الخدایی کا دعویٰ کرتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مشہور کردار جو ہے حاتم تائی کے بیٹے ہیں گلے میں سلیب ہے یعنی عیسائی مذہب سے تعلق ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کہ ان لوگوں نے عیسائیوں نے اپنے پوپ اور پادریوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب بنا رکھا تھا تو حضرت عدی بن حاتم نے فوراً اعتراض کیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم معبدناہم نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بات کر رہی ہیں وہ صحیح نہیں لگتی اس لیے کہ ہم نے کبھی پوپ پادریوں کی عبادت نہیں کی تھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کے جواب میں سوال کیا کیا جب انہوں نے حرام کو حلال کیا یا حلال کو حرام کیا آپ نے بغیر کسی پسو پیش کے اس بات کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے کہا ہاں یہ تو ہوا ہے کہ انہوں نے حرام کو حلال قرار دے دیا اور حرام کو حلال قرار دے دیا اور ہم نے بغیر کسی پسو پیش کے بغیر کسی چونچران کے ان کے اس تصرف کو تسلیم کر لیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عبادت ہم یہ دراصل ان کی عبادت کرنا ہے ناؤزباللہ ناؤزباللہ جو شخص جو ہے حلال کو حرام قرار دیتا ہے یا حرام کو حلال قرار دیتا ہے جانبوچ کر وہ دراصل رب برنے کا دعویٰ کرتا ہے یہ اس قدر خطرناک بات ہے اللہ تبارکو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارکو تعالیٰ ہمیں اپنے زندگی کے اندر حلال و حرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مصداق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی وَيَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَرِيلًا اللہ تبارکو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تبارکو تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت کے بدلے آیتوں کا سودہ کر دیتے ہیں تاریخ میں جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت ملتی ہے صحابہ اکرام سے وضاحت ملتی ہے محدثین سے وضاحت ملتی ہے مفسرین سے وضاحت ملتی ہے وہ کچھ اور ہے جو آج کل تعبیر کی جاتی ہے وہ کچھ اور ہے کچھ متجددین اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کو پڑھانے کے بدلے معافضہ لینا امام صاحب کی تنخواہ لینا مدرس کی تنخواہ لینا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس آیت کو جو ہے اس بات پر چسپا کرتے ہیں یہ وہ تفسیر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی یہ وہ تفسیر ہے جو آج کل کی تفسیر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کرتا جو ہے وہ تفسیر سے ٹکراتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر کی ہے صحابہ اکرام نے جو تفسیر کی ہے اور جو ہے محدیسین نے جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ غلط فتوہ دے حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے اور اس کے بدلے میں جتنا بڑا بھی معافضہ لے لے خواہ وہ میزان بینک کی صورت میں ہو خواہ پوری دنیا اس کے پلے میں ڈال دی جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ سمن قلیل ہی ہے وہ تھوڑی سی ہی قیمت ہے خواہ اس کو پوری دنیا دے دی جائے اس بات پر کہ اس نے حرام کو حلال قرار دے دیا ہے یا حرام کو حلال قرار دے دیا ہے یہ ہے اصل تفسیر وگرنا جو ہے وہ تنخواہ کا سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جو حلال کمائیاں ہیں ان میں سے کمائیے ہیں جو کتاب اللہ کو کا علم دینے کے بعد حاصل کی جاتی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحابی نے چالیس بکریاں ایک دن کرنے کے بدلے جو ہے وہ لی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حصہ لیا ہے یہ جو تفسیر کی جاتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حلال موسیقا 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 اس سے زیادہ کے زمانے میں اس سے زیادہ عرضہ چیز کوئی نہیں تھی سستی چیز کوئی نہیں تھی عرضہ چیز کوئی نہیں تھی نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے محضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دو دو مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی گھر میں آگر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ پانی ہوتا تھا اور خجور ہوتی تھی جس کے اوپر گزارا ہوتا تھا سب سے سستی چیز جو ہے وہ خجور تھی وہ خجور ہونے ہوتا تھا اchwر میں بارے رہا ہوتا تھیں موسیقا کسی شخص کے تصور میں نہیں آ سکتی تو اللہ تعالیٰ صرف حلال چیز کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں صرف بات یہیں تک رہے تو پھر بھی شاید کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو یہ حرام قبائی تو ہر عبادت کا جو ہے وہ بیڑا گھر کر دیتی ہے ہر عبادت کا بیڑا گھر کر دیتی ہے